باللہ الرحمن الرحیم میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سب ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت اکدس رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم میرٹ میں ہوئی فارسی کی ابتدائی کتابیں یہیں پڑی اور حافظ حسین علی مرہوم دیلوی سے قرآن پاک حفظ کیا پھر تھانا باون آ کر حضرت مولانا فتح محمد رحمت اللہ علیہ سے عربی کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی متوسط کتابیں پڑی اور کچھ کتابیں مامو واجد علی سے پڑی جو عدب فارسی کے کامل استاد تھے پھر دیوبند پہنچ کر بقیہ نصاب کی تکمیل مولانا منفط علی صاحب سے کی اور زبان فارسی میں پورا بہر حاصل کیا ایک مرتبہ اسی زمانہ طالب علمی میں خارش میں مطلع ہونے کی وجہ سے چھٹی لے کر گار تشریف لائے تو بطور مشغلہ فارسی اشعار پر مشتمل ایک مرسنوی لکھی جس سے فارسی کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ برس سے زیادہ نہ تھی آخر ذکادہ بارہ سو پچانوے ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور پانچ سال تک یہاں مصروف تعلیم رہ کر تیرہ سو ایک ہجری میں فراغت حاصل کی اس وقت آپ کی عمر انیس بیس سال کے لگ بگ تھی زمانہ طالب علمی میں حضر مولانا یکوب صدر مدرس مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں جا بیٹھے یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر فن میں مائر ہونے کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ رشید بھی تھے ان کی اس جامعہ سیعت کی وجہ سے ان کا ہلکہ درست ہلکہ توجہ بھی ہوتا تھا وہ ذہن و قلب کی تعلیم و تربیت ایک ساتھ ہوتی تھی حضرت والا کی ابتداہی کو دیکھ کر اہل بصیرت انتہا کا پتہ چلا چکے تھے چنانچہ جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ طلبہ کا امتحان لینے اور دفتار بندی کے لئے تشریف لائے تو حضرت شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس سونہار طالب علم کی ذہانت و ذکاوت کی بطور خاص بدا فرمائی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے مشکل مشکل سوالات کیے اور ان کے جواب سن سن کر مسرور ہوئے تکمیل تعلیم کے بعد اب وقت آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی عام فضا سے جو فیض حاصل کیا تھا اور اس استاد خاص کی شفتوں دیں جس رنگ میں ڈبو دیا تھا اسی فیض کو عام کریں اور اسی رنگ میں ایک ایک کو رنگ دیں حسن ظاہری اور جمال باطنی سے عراستہ ہیں جمال علمی اور جذبہ اشاہ دین سے معمور ہیں مسلسل چودہ برس تک اسی اندار سے درس و تدریس میں مشہور رہے اور ساتھ ہی موائز تصنیفات اور افتا کے کام سے ایک عالم کو فیر یاب کیا کانپور میں ایک مدرسہ قدیم چلا آرہا تھا جو مدرسہ فیض عام کے نام سے مشہور تھا اس کی صدر تدریسی کے لیے جب حضرت کو کانپور والوں نے طلب کیا تو اپنے استاد اور والد ماجد کی اجازت سے پچیس روپے مہوار پر یہاں تشریف لے آئے نوجوان تھے لیکن بہت جلد وہاں کے سارے مدرسین میں آپ کی علم و فضل کا شہرہ ہو گیا حضرت کو افتدا سے لے کر آخر تک طلبہ سے خاص محبت اور ان کا خاص خیال خاص لحاظ فرماتے رہے خود اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم کہتے رہے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پیر جیمن والی درویشی نہیں آتی میں تو ایک طالب علم ہوں مجھ سے قرآن و حدیث کی باتیں پوچھی جائیں مجھے تو سیدھا سیدھا قرآن و حدیث ہی آتا ہے اور اسی کو ارسل درویشی سمجھتا ہوں اور فرماتے کہ صوفیاء سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے کیونکہ انہی کی بدولت انتظام دین قائم ہے اسی دکت علمی کا نتیجہ تھا کہ طلبہ کے ساتھ ہر طرح کی ریعت فرماتے اور ان کی ہر طرح سے امداد کرتے تھے ان کے وقار کا خاص خیال رکھتے اور دوسروں کو اس کی تعاید فرماتے تھے اور خود طلبہ کو ادنا چیزوں کی طرف سے موڑ کر ان کے مقام اعلیٰ اور منصب جلیل پر فائد کرنے کی پوری صحیح فرماتے تھے حضرت اکدس رحمت اللہ علیہ کو حضرات اہلاللہ سے خاص عقیدت اور محبت ہی فرماتے تھے کہ ان بزرگوں کے ناموں سے بھی روح میں تازگی اور قلب میں نور پیدا ہوتا ہے بزرگوں کے تذکرہ کو اس درجہ اچھا سمجھتے تھے اور ایک ہزار کا مجموعہ شائع کرایا اور بہت شوق سے فرماتے تھے یہ حضرات اشاق ہیں ممکن نہیں کہ ان کے حالات پڑے جائیں اور قلب میں محبت الہی پیدا نہ ہو خود اپنے متعلق بارہا فرمایا کہ نہ کبھی طالب علمی میں میں نے محنت کی نہ اس طریق میں کبھی مجہدات و ریاضت کیے جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے سب اپنے حضرات اساس دعوہ مشاق کی دعا و توجہ اور میری طرف سے غیت درجہ عدب و عقیدت کا سمر ہے بلخصوص اس وقت جب حضرت اقدس اپنے شفیق اساتذہ کے کمالات ان کی علمی تحقیقات اور باطنی کیفیات کا ذکر فرماتے تو آپ پر ایک وجد کیسی کیفیت تاری ہو جاتی اور دیر تک یہی حال قائم رہتا تھا چنانچہ حضرت مولانا رفی الدین رحمت اللہ علیہ محتم مدرسہ دیوبند کے حلقہ توجہ میں شریک رہے فرماتے تھے اس قدر اثر محسوس ہوتا تھا جیسے بلکل پاک صاف ہو گیا ہوں مولانا رفی الدین کے ساتھ حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے سرہند پہنچ کر شیخ مجدد الفسانی قدر سرہ کے مزار کی زیارت فرمائی اور وفسی میں ریاست پٹیالہ میں ان مقامات کی بھی زیارت کا شرم ملا جہاں پر بر بنا کشف بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں مولانا قدر سرہ کو حضرت سے اس درجہ محبت تھی کہ مدتوں آپ سے اپنی مسجد میں امامت کروائی اسی طرح آپ شاہ فضل الرحمان گانج مراد بادیر حمد اللہ علیہ اور شاہ ابو حامد بپالی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے آفتاب تھے کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے اور ہر دو بزرگان اسر نے خاص برطاؤ سے نوازا ہے اول ذکر بزرگ سے تو اس درجہ محبت بڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے وہ احوال بھی سنائے جو اوروں سے بیان نہ فرماتے تھے جد اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لئے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود گھنڈے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں و السلام تاکہ ہمارے چینل